ایک ولی کے عرص کی محفل میں آئے ہیں اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کے عرص کی تقریب میں آپ شامل ہو رہے ہیں یقیناً آپ کا یہ آنا یہ رونق یہ محفل اس بات کی گواہ ہے کہ اس گمبت کے اندر جو لیٹا ہوا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہے مگر سوال یہاں پہ دو پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ کے کوئی قریب ہوتا ہے تو کس طرح یوں ہی ہو جاتا ہے یا صرف جلسوں میں بیٹھ کر ہو جاتا ہے یا صرف نعرے لگا لینے سے ہو جاتا ہے یا عرص فاق کی تقریب میں حاضر آ جانے سے ہو جاتا ہے یا نمازوں کی کسرت اسے بناتی ہے یا تصفیحات کے ڈھیر اسے اللہ کے قریب کرتے ہیں یا یہ جببہ و دستار پہن لینے سے کوئی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے سر پہ امامہ باندھ لینے سے کوئی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یقیناً جواب ہوگا نہیں ہرگز نہیں اللہ کے کوئی قریب اس طرح نہیں ہوتا کہ سر پہ ٹوپیاں سجالی تو اللہ کے قریب ہو گئے لمبے چمکیلے کرتے پہن لیے تو اللہ کے قریب ہو گئے داڑیوں سے اپنے چہروں کو سجالیا تو اللہ کے قریب ہو گئے محفلِ ذکر میں آکر بیٹھ گئے تو اللہ کے قریب ہو گئے حدیثِ قدسی تو ادھر اشارہ کر رہی ہے نبی کا ارشادِ گرامی ہمیں راہ دکھا رہا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس کا برگزیدہ بننے کے لیے سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ فرائض و واجبات کو انجام دیا جائے جو اللہ نے فرائض آپ کے ذمہ کیے ہیں کہ دن کے اندر پانچ وقتوں کی نمازیں آپ کے لیے فرض قرار دے دی گئیں شریعتِ مصطفیٰ کے اندر تو اب آپ کو ان فرائض کو انجام دینا ہے حالات چاہے جو بھی ہو ماحول چاہے جیسا بھی ہو فجر کو فجر کے وقت میں آپ کو ادا کرنا ہے زہر کو اس کے وقت میں آپ کو ادا کرنا ہے عصر کو اس کے مقررہ وقت پر آپ کو ادا کرنا ہے مغرب کو اس کے ٹائم کے مطابق آپ کو ادا کرنا ہے عصر کو اس کے وقت میں پرنا ہے جب ان فرائض واجبات سے آپ خود کو قریب کر چکے تو اب کیا چیز ہے حدیثِ قدسی کہہ رہی ہے کہ ان فرائض واجبات کے بعد جب کوئی اللہ کا پندہ نوافل کی کسرت کرتا ہے کہ فجر تو ادا کیا ہی زہر تو ادا کیا ہی عصر تو پڑھا ہی مغرب تو پڑھا ہی عشاء تو پڑھا ہی اتنا پڑھنے کے بعد ایسا نہیں کی آنکھیں بند کر کے بسترے استراحت پہ چلا گیا اتنی نمازیں ادا کرنے کے بعد جب راتوں کو اٹھتا ہے اور مسلے پار بھیگی پلکوں کے ساتھ رب کے قریب ہونا چاہتا ہے عابدِ شب زندہ دار وہ فجر بھی پڑھا لیکن راتیں سجدوں سے خالی نہ رہیں زہر بھی پڑھا مگر راتیں سجدوں سے خالی نہیں عصر بھی پڑھا مگر راتیں سجدوں سے خالی نہیں مغرب بھی پڑھیں مگر راتیں سجدوں سے خالی نہیں عشاء بھی پڑھا مگر راتیں سجدوں سے خالی نہیں تو اب یہ نوافل تمہیں دنیا دار کے قریب کرے نہ کرے پروردگار کے قریب ضرور کر دیں گی نارے تکبیل نارے نسال مسرکِ آلہ حضرت فیضانِ اولیاءِ اکرام نارے اگر صرف یہ بات تیہ ہے یقیناً پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے والا وہ بھی رب کے قریب ہوتا ہے لیکن قربت کا جو نظارہ قربت کا جو اندازہ قربت کی جو تجلی قربت کی جو ہماں ہمیں ان فرائض کو ادا کرنے کے بعد جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کر دیتا ہے آنکھیں اشکبار نظر آتی ہیں نسلہ آنسوں سے تر نظر آتا ہے پل کے بھیگی ہوئی ہیں دل شکستہ ہے اور اس کے بعد والدین کی خدمت ہاتھوں سے چھوٹ نہیں رہی ہے پڑوسیوں کا حق ادا کرتا نظر آ رہا ہے معاشرے کے اندر دنیا میں تو رہتا ہے مگر دنیا دار بن کر نہیں رہتا اس کے رہنے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تو ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں وہ گزرتا ہے بازاروں سے گزرتا ہے تو نگاہیں نیچی رہتی ہیں دنیا میں چلتا ہے نگاہیں نیچی رہتی ہیں اس لیے کہ جو لوگ نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں اپنی نگاہوں کو خطاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں وہی تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہی تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں مجھے دنیا کے اندر کوئی ایک اللہ کا ایسا ولی دکھاؤ ایک دکھا دو میاں ایک دکھا دو غوثِ آزم کی بات چھوڑو غریب نواز کی بات رہنے دو محبوبِ الٰہی کا کہنا ہی کیا مقدوم علاہ الحق پنڈبی کی بارگاہ بڑی بلند بڑی آلہ حضرتِ مقدومِ جہاں شیخ شرف الدین یہیہ منیری کہنا ہی کیا بارگاہِ شہباز عج پرواز کا کہنا ہی کیا مجاہدِ ملت کی خانقہ کا کہنا ہی کیا ارے اڑیسا میں رہتے ہو بغل ہی میں تمہارے نسیم سرکار کی بارگاہ بھی موجود ہے بارگاہِ غوثِ آزم کا ایک شہزادہ ایک لادلا ایک قریب ایک چہیتہ یہ اس جہان کے اندر جو ساری دنیا کو چھوڑ کر یہاں آیا کس کے لیے آیا تم نے زندگی دیکھی نہیں گوشہ نشین رہنے والا دنیا سے الگ رہنے والا بھیڑ بھار سے الگ رہنے والا رب کے کاموں میں دنیا میں آ کر رب کے کاموں میں لگ جانے والا یہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں کہ بھیڑ میں بھی رہ کر تنہا نظر آتے ہیں اور تنہا بھی رہتے ہیں تو میلا لگا نظر آتا ہے تنہا بھی رہتے ہیں تو میلا لگا نظر آتا ہے آج جو یہ میلا آپ نے لگایا ہے آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لگانے سے یہ میلا لگا ہے آپ کے لگانے سے یہ میلا لگا ہے ارے نہیں میاں یہ دیکھنے کے لیے دکانیں آپ نے لگائی ہیں یہ غباریں آپ نے لگا دیئے یہ دکانیں آپ نے سجا دی لیکن ان بزرگوں کی بارگاہ تو وہ ہے اللہ والوں کا در تو وہ ہے جہاں ہر روز میلا لگا رہتا ہے ہر روز میلہ لگا رہتا ہے ان کی پارگاہوں کے اندر یہ ٹھیلے یہ دکانیں یہ مارکٹ یہ بازاریں لگانے کی ضرورت کیا ہے ان کی پارگاہیں تو وہ ہے کہ جہاں فرشتوں کا میلہ لگا نظر آتا ہے رحمتِ الٰہی کا میلہ لگا نظر آتا ہے رحمتِ الٰہی ہے کہ جھما جھم برستی نظر آ رہی ہے انوار و تجلیات ہیں کہ پرستے نظر آتے ہیں دیکھنے والی نگاہیں ہونی چاہیے نگاہوں سے جب پردے ہڑ جاتے ہیں تو رب کا جلوہ نظر آتا ہے نگاہوں سے پردے ہڑ جاتے ہیں تجلیاتِ الٰہی نظر آتی ہیں نگاہوں سے پردے ہڑ جاتے ہیں جب رنگ ہوتا ہے جب سما ہوتا ہے کوئی اللہ والا جب نوافل کی کسرت کر کے خود کو ذکرِ الٰہی کے اندھن میں پوری طرح تپا کر کے دل کو سوختہ کر دیتا ہے دل کو جلا دیتا ہے اتنا قریب ہو جانا رب کے اتنا آسان بھی نہیں ہے ورنہ تو ہر آنے جانے اٹھنے بیٹھنے والا یہی دعویٰ کرتا کہ میں رب کے قریب ہوں آج کل تو جو پانچ وقتی نمازیں پڑھ لیتا ہے آپ اس کی حالت دیکھتے ہیں دو چار چلے کروانے کے بعد یہی دعویٰ کرتا کہ ہم ہی سب سے زیادہ قریب سطو کی پوٹلی لے کے گھوم رہے ہیں مسجد مسجد دعویٰ ہے ہم بڑی تبلیغ کر رہے ہیں ہم بہت قریب ہیں لمبے کرتے پہن لیے ٹکنے تک دعویٰ ہے ہم رب کے قریب ہیں چھوٹے پائجامیں پہن کر آگئے گھٹنے تک دعویٰ ہے ہم رب کے قریب ہیں مسواک کی جگہ بس چلے تو نیم کا پورا دھرہ ساتھ لے کر چلتے نظر آئیں دعویٰ کرتے ہیں ہم رب کے بڑا قریب ہیں مسجد کو اڑنا بچھاؤنا بنا لے تبلیغ کر رہے ہیں دعویٰ ہے ہم رب کے بڑا قریب ہیں لیکن ہم نے تو دیکھا جو رب کے قریب تھے ان کا جینا اور نظر آیا جو رب کے قریب تھے ان کا اٹھنا بیٹھنا اور نظر آیا یہ رب کے قریب تھے ہم نے دیکھا بچھ بنے کا عالم ہے محبوب الہی کی پارگاہ ہے ارے رب کے قریب ایسے ہی نہیں ہو جاتا رب کے قریب کرنے کے پیچھے تربیت ضروری ہوتی ہے رہنمائی ضروری ہوتی ہے یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھئے ان کے گھر والوں نے ان کے والدین نے کس طرح انہیں پالا ہے اور ہم نے تو دیکھا نائنٹی پرسنٹ اللہ کے ولی جتنے بھی بڑے بڑے آئے جس طرح اللہ کا آخری نبی آیا تھا تو داگِ یتیمی لے کر آیا تھا باپ کا سایا سر سے اٹھ سکا تھا ماں پرورش کر رہی ہے اسی راستے پہ چلتا ہوا جب ان کے گھر والا کوئی اللہ کا ولی آیا تو ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ والد کا سایا بھلے ہی سر سے اٹھ جائے لیکن ماں نے تنے تنہا اسے اس طرح پالا ہے تنے تنہا اس طرح پرورش کی ہے چاہے جیلان میں حضرتِ غوثِ عظم دستگیر ہاں پرورش کرنے والی وہی تنہا والدہ نظر آ رہی ہے باپ کا سایا بہت پہلے اٹھ چکا ہے اکیلی والدہ تنہا والدہ باہر کام بھی کرتی ہیں بچے کو پالتی بھی نظر آتی ہیں دوسرے گھروں میں کام بھی کرتی ہیں بچے کی پرورش بھی کرتی نظر آتی ہیں چاہے اجمیر کی دھرتی کا خاجہ مہین الدین حسن ہو باپ کا سایا پہلے ہی اٹھ گیا اب ایک باغ ہے چکی والدہ پیس رہی ہے اپنے ہاتھوں میں گھٹے پڑتے جا رہے ہیں مگر بچے کی تربیت کرتی نظر آ رہی ہے بچے کی پرورش کرتی نظر آ رہی ہے یہ والدہ کی تربیت تھی کہ سرکار غوث عظام ابھی ماں کے شکم میں ہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے روزانہ قرآن پڑتی نظر آ رہی ہے اب جو وہ بچہ دنیا میں آ رہا ہے تو سترہ پارے کا حافظ قرآن بن کے آ رہا ہے نعرہ تکیر نعرہ رسالت فیضان اولیاء اکرام فیضان غوث عظم نعرہ تکیر ان کی تربیت اس طرح سے کی کہ بچپن ہی سے انہیں اس طرح سے پالا اس طرح سے سمارا اس طرح سے نکارا اور آپ تو جانتے ہیں نا جو بعد بچپن ہی میں گھڑی کے اندر ڈال دی جاتی ہے وہ عمر چاہے کتنی بھی ہو جائے انسان کبھی بھولتا نہیں ہے تو یہ اللہ والوں کی زندگی ایسی ہی ہے کہ بچپن ہی سے سمارا جا رہا ہے نکارا جا رہا ہے عشقِ الٰہی کی بھٹی میں انہیں جلایا جا رہا ہے شریعتِ مصطفیٰ کی پیروی پر انہیں اُبھارا جا رہا ہے وسیعت کی جا رہی ہے کہ پیٹے چاہے حالا کیسے بھی ہو چاہے تلوار کے نیچے تجھے آنا ہی کیوں نہ پڑے مگر خبردار اپنی زبان پہ کبھی جھوٹ نہ لانا اپنی زبان پہ اور آج کا معاشرہ کیا ہے آج کی تربیت کیا ہے خود والدین ہی دن رات جھوٹ بولتے نظر آئیں گے تو بچوں کی پرورش کیا خاک کریں گے موبائل کا زمانہ ہے چلتے پھرتے جھوٹ بول رہے ہیں ہستے مسکراتے جھوٹ بول رہے ہیں ارے جناب پہلے تو لینڈ لائن تھا کہ جب فون آپ نے اٹھایا تو فون کرنے والا جان رہا ہے یہ گھر میں بیٹھا ہے کبھی تو فون اٹھا رہا ہے دوسروں کے ذریعہ آپ جھوٹ بولواتے تھے اور اب تو موبائل ہے کہا اب دوسرے کی ضرورت کیا ہے سائنس نے ہمیں یہ عالی تھما دیا ہے جھوٹ بولنے کا عالی جب چاہو جھوٹ بولو جتنا چاہو جھوٹ بولو چلتے پھرتے جھوٹ بولو اٹھتے پیٹھتے جھوٹ بولو گھر میں رہیں کہہ دیا فلان جگہ ہے دوسری جگہ رہیں بتا دیا فلان جگہ ہے کیا پتا چلا آج آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو ہسی خوشی بول رہے ہیں ہسی خوشی بول رہے ہیں مطلب یہ احساس ہی مر چکا ہے ہمارا کہ جھوٹ بولنا کوئی گناہ بھی ہے یہ احساس ختم ہو گیا بلکہ آج تو فیشن بن چکا ہے جو جتنا بڑا جھوٹا ہے اور آج تو ہندوستان کا محول اس کی گواہی بھی دے رہا ہے جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ رہا تندوری نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سج بولو تو یہ دنیا اس طرح سے جھوٹوں سے گھر گئی ہے کہ آج کے دور کا جو سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے اسے ہی سب سے بڑا منصب بتا کیا جاتا سب سے بڑی کرسی سب سے بڑے جھوٹے کے لیے اور جو اس کا سبسٹیچوٹ تھا کہ ہم تو ہیٹ برانچ میں آ گئے ہیں تمہیں اسٹیٹ کا ڈپارٹمنٹ دے دیا جاتا ہے تم میرے نائب ہو جھوٹ بولنے میں تم میرے جانشین ہو ظلم کرنے میں تم میرے نائب ہو قتل و غارتگری کرنے میں تم میرے جانشین ہو مسلمانوں پر ستم کے پہاڑ توڑنے میں میں سنٹر میں بیٹھ کر کے کرسی تھامے ہوا ہوں تم اسٹیٹ میں بیٹھ کر کرسی تھام لو اس لیے کہ میرے بعد تم ہی کے اندر مجھے میرا فیوچر برائٹ نظر آ رہا ہے برائٹ نظر آ رہا ہے تو آج ہو گیا فیصلہ جسے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا کرسی مل گئی زمانہ ہی جھوٹوں کا ہے میرے جھوٹ بھی اس صفائی سے بولی جاتی ہے اور اتنی بار بولا جاتا ہے کہ فنڈا ہی یہی ہے کہ اتنے بار جھوٹ کہو کہ خود دوسروں کو لگنے لگے کہ شاید یہی سچ ہے تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی زندگی ایسی نہیں ہوتی والدین کو اٹھا کر دیکھئے تو پاکیزہ والد کو دیکھئے تو ہوتوں پر ذکرِ الٰہی کی خوشبو والدہ کو دیکھئے تو مامتہ کا آنچل ہے اور قرآن کی لوریاں سناتی نظر آ رہی ہے آج کی ماں جہاں موبائل پر فلموں کے گانے اپنے بچوں کو سناتی نظر آتی ہیں اللہ والوں کی ماں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے تو یا تو درود کی آواز ٹکراتی ہے ان کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے تو کلمہِ طیبہ کی آواز ٹکراتی ہے ان کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے تو قرآن کی تلاوت کی آواز ٹکراتی ہے ہور سنبھالتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے اور آگے پڑھتے ہیں تو تحجد کیسے پڑھی جائے اس کے لیے سمجھایا جاتا ہے مسلح پہ کیسے جایا جائے وضو بنانے کے لیے وہ سکاتی نظر آئیں شریعت پہ چلنے کے لیے وہ سکاتی نظر آئیں سنا ان کی زبان پہ الحمد ان کی زبان پہ الحمد نشرا ان کی زبان پہ کافہ آیا انسان ان کی زبان پہ حمد انسان قافہ ان کی زبان پہ یہ اللہ والوں کا گھرانہ ہے ان کا تو آغاز ہی نرالہ ہوتا ان کی ابتدائی انوکھی ہوتی ہے ورنہ کوئی دیکھیں تو صحیح کہ نو سال کا بچہ ڈاکووں سے گھیرا ہوا سب کی گردنوں پہ تلواریں رکھی ہوئیں ایک سے ایک بڑے متقی پرہزگار جو باؤ دستار والے کافلے کے اندر موجود ہیں ہر کوئی جان بچانے کے لیے مال بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا نظر آ رہا ہے لیکن مال بچے تو کہاں ارے مال تبھی بچے گا جبکہ اللہ نگہبان ہو جان تبھی بچے گی جبکہ اللہ نگہبان ہو یہ گوویڈ نائنٹین نے آ کر تو تمہاری آنکھوں کو کھول دیا ہے کہ ساری دنیا ایک ہی وقت میں کرونا وائرس سے پیڑیت نظر آئی لیکن تم اللہ والوں کے قریب تھے اللہ کی نگہ پانی میں تھے اللہ کی حفاظت میں تھے کتنے جانے والے چلے گئے انجیکشن پہ انجیکشن لیتے رہے مگر کوئی نہ بچا سکا پاراسیٹامال پہ پاراسیٹامال کھاتے رہے مگر کوئی نہ بچا سکا انٹی بائیوٹیک کبھی ایزی تھرومائسین لیا کبھی ایموکسی سیلین لیا کبھی لیورو فلاکسا سین لیا کوئی سا سین ہو مگر جانے کے سین کو کوئی روک نہ سکا روک نہ سکا بچایا کس نے اللہ نے بچایا کس نے اللہ والوں نے بچایا کس نے جن کے ساتھ اللہ کی رحمتیں وابستہ بے شک وابستہ تو یہ کون بے وقوف ہوگا کہ کوئی اللہ والا ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں وابستہ نہ ہو ارے رحمتیں وابستہ ہوتی ہیں تب ہی تو کوئی اللہ والا بنتا ہے اللہ کی رحمتوں نے انہیں اپنے ہاتھیں میں لے لیا ہے اپنے قریب کر لیا ہے تو اب جو ان کے قریب ہوتا جا رہا ہے وہ بارگاہ الہی سے قریب ہوتا جا رہا ہے ان کے قریب تھے سب کے سب بچ گئے ایک بھی کرونا کا کیس آپ کے علاقے میں آیا کیا بات ہے میں تو اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں آپ اپنے علاقے کی گواہی دیں گے سرکار شہباز قلندر کا روزہ جو بھاگل پور کا مرکز روحانی ہے ساری دنیا بند رہی اور ظاہری طور پر اللہ والوں کے آستانے بھی بند رہے مگر ان کی روحانیت نے بتا دیا کہ دروازے اور کھڑکی کے بند رہنے سے ان کی ولایت کو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے ان کی روحانیت کو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے ان کی نگاہوں پر کوئی پہرہ نہیں لگا سکتا ہے یہ اللہ والے کی نگاہ ہے جہاں سے بیٹھ کر آواز دے گا تجھے مدد ملتی نظر آئے گی نگاہی 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 رسالت فیضان اولیاء اکرام حضرت اکرامت شاہ بابا نگاہی تکی نگاہی رسالت ان کی ولایت پر کوئی پہرہ نہیں لگا سکتا ہے ان کی روحانیت پر اللہ والے جتنے بھی ہیں وہ تو اپنے آستانوں سے نواز رہے ہیں میان تو اب پہلا سوال تھا کہ اللہ کے قریب کیسے ہوں اور دوسرا سوال یہ ہے جب قریب ہو جاتے ہیں جب قریب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا پہلے تو ہے کہ قریب کیسے ہوں اور جب ہو گئے تو پھر نظارہ کیا جب ہو گئے تو ماحول کیا عالم کیا تو خود کو عشق الہی کے اندھن میں تپایا جلایا اس طرح ذکر الہی میں خود کو لیا ہر وقت ذکر الہی ہر وقت شریعت مصطفیٰ کی پاسداری ہر وقت نوافل و فرائض کی پابندی جگر کو ایسا جلایا ایسا جلایا کہ جگر سوختہ ہو گئے خاجہ غریب نواز کے نبیرہ پوتا ہے نا سامبر شریف کے اندر راجستان میں ایک علاقہ ہے جسے آپ کہتے ہیں سامبر شریف وہاں خاجہ غریب نواز کے نبیرہ حضرت خاجہ حسام الدین جگر سوختہ حضرت خاجہ فخر الدین چشتی غریب نواز کے بڑے صاحب زادے کے بیٹا خاجہ حسام الدین جگر سوختہ لیکن ذرا تاریخ کے عوراق کو پلٹ کر دیکھئے کہ انہیں جگر سوختہ کہا کیوں جاتا جگر سوختہ کہا کیوں جاتا ہے تو اس لیے کہا جاتا کہ انہوں نے ذکر الہی میں اللہ کے عشق میں اس کی محبت میں اس کے ذکر میں خود کو اس طرح فنا کر دیا اتنا محب کر دیا کہ جس طرح جب کسی گوشت کے ٹکڑے کو آگ پر رکھا جاتا ہے تو اس سے دھوان اٹھنے لگتا ہے ایک جلنے کی بھو آنے لگتی ہے یہ خاجہ غریب نواز کے پوتا ہیں حضرت خاجہ حسام الدین کے ذکر الہی میں اس طرح خود کو جلایا کہ زندہ رہتے ہوئے ان کے جگر سے جلنے کی خوشبو آنے لگی ان کے جگر سے دودھ کباب اٹھنے لگا جلنے کی بھو اٹھنے لگی اور آج بھی ان کے مزار مبارک کی یہ کرامت ہے کہ ساری چادروں کو ہٹا دیا جائے تو نیچے جو اجلا سفید غلاف لیتا ہے جب چادروں کو ہٹایا جاتا ہے تو سینے کے پاس آج بھی وہ سفید غلاف جلا ہوا نظر آتا ہے آج بھی وہ سفید غلاف کے اوپر جلے ہوئے کی مہر بھی پائی جاتی ہے اور وہ اثر بھی مرتب ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو جاتا اوسے آزم کو دیکھو ولیوں کے ولی ہیں مگر راتیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں روروں کے گزار رہے ہیں خاجہ غریب نواز ہندل ولی ہیں مگر راتیں تو دیکھو دن بھار لوگوں کے درمیان ہیں خدمت خلق بھی کر رہے ہیں لوگوں کی مزاج پرسی بھی کر رہے ہیں ان کی مدد بھی فرما رہے ہیں دعائیں بھی کر رہے ہیں تذبیحات بھی ہیں رکو بھی ہے سجدہ بھی ہے ذکر الہی بھی ہے لیکن جب رات آ رہی ہے مسلح پہ روتے نظر آ رہے ہیں عشق بار ہوتے نظر آ رہے ہیں محبوب الہی کی بارگاہ دیکھو دن بھر لوگوں کی پھیڑ بھاڑ ہے لنگر پہ لنگر چل رہا ہے مجمع لگا ہوا ہے لوگوں کی مزاج پرسی حال احوال لے رہے ہیں مگر رات ہے کہ اندھیر کمرے میں رب کی بارگاہ میں تنہائی کے اندر آنسووں کے قافلوں کے درمیان بھیگی پلکوں کے ساتھ مسلح عشق پر راز کوئی اللہ کے قریب نہیں ہوتا ہے اور جب ہو گیا جب خود کو تپا کر بارگاہ مولا علی سے فیض پا کر اللہ کا ولی بن گیا تو اب بننے کے بعد اس کے انداز کیا ہوتے اس کے جلوے کیا ہوتے ہیں کہ حدیث قصی کہہ رہی ہے کہ جب کوئی اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اب آنکھیں اس کی ہوتی ہیں مگر دیکھتا خدا کی خدرت سے ہر انسان کے اندر ایک بنائی ہے نور ہے دیکھنے کی خوت ہے لیکن عام انسان کے دیکھنے کا انداز اور ہوتا ہے اور جو خود کو عشق الہی میں فنا کر کے رب کے قریب ہو جاتا ہے اس کے دیکھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے یہ حضرت عمر فاروق آزم ہیں کہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں ممبر پہ کھڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں پکارنے والا لشکر اسلام کا میلوں میل کے فاصلے پر ہے ہزاروں میل کا فاصلہ ہے لیکن ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر حضرت عمر آواز لگاتے نظر آ رہے ہیں یا ساریت الجبال اور ہزاروں میل پہ رہنے والے حضرت ساریہ فاروق آزم کی آواز کو سنتے بھی نظر آ رہے ہیں کیا پتا چلا جب اللہ والا دوسروں کی آواز سنتا بھی ہے اور چاہے تو اپنی آواز سنا بھی دیتا فقط ایک طرف سے معاملہ نہیں ہے اس لیے یہ نہ کہنا کہ یہ صرف دور سے سنتے ہیں اللہ والے دور سے سنتے بھی ہیں اور دور میں رہنے والے کو جس پہ کرم ہو جائے تو سنا بھی دیتے ہیں دور سے دیکھتے بھی ہیں اور جس پہ کرم ہو جائے تو جا کر دکھا بھی دیتے ہیں امیر المومنین جناب عمر فاروق آزم مسجد نبوی کے اندر ہیں خطبہ دے رہے ہیں مگر حالات کا مشاہدہ جو ہزاروں میل دور لشکر ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ دشمن پہاڑ کے پیچھے سے خات لگائے ہوئے آ رہا ہے لشکر چھپے دشمن دشمن پہ پہنچ سارے دشمن کو اس طرح دیکھ کر دیا کہ اسلام کی فوج سربلند ہو گئی کامیاب ہو گئی فائز المرام ہو گئی فتح کا سہرہ اس کے سر پہ سج گیا اب جب حضرت ساریہ فتح کامیابی کے ساتھ مدینہ واپس آ رہے ہیں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے حجوم ہے اے ساریہ بتاؤ تو سہی کس طرح اسلامی لشکر نے جنگ جی تھی اے ساریہ بتاؤ تو سہی تم نے کس طرح کمانڈری کے جوہر دکھائے اے ساریہ بتاؤ تو سہی تم نے تلوار بازی کے ہنر کس طرح دکھائے حضرت ساریہ نے کہا ارے یہ سارے ہنر دھرے کے دھرے رہ جاتے اگر امیر المومنین نے آواز نہ دی ہوتی یہ ساری تلواریں نیام کے اندر رکھی کی رکھی رہ جاتی اگر سیدنا فاروق اعظم خلیفت المسلمین کی چونکانے والی آواز کان کھولنے والی آواز توجہ مبذول کرانے والی آواز میری کانوں سے میرے کانوں سے نہ ٹکراتی تو آج عالم کچھ اور ہوتا فتح شکست میں بدل جاتی تو یہ اللہ والوں کی نگاہیں ہیں جو دور سے دیکھتے بھی ہیں اور دور سنتے بھی ہیں اور دور والوں کو سنا بھی دیا کرتے ہیں اس طرح آخری بات کہہ کر میں اپنی گفتگو تمام کر لوں تاکہ میری بات بختہ ہو جائے کہ صرف سنتے ہی نہیں سناتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں یہ تو آپ نے سن لیا حدیث قدسی شاہد ہو گئی کہ جو اللہ بارگاہ میں اعلان کیا گیا جبریل امین کو بلا کر کہ جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں جاؤ آسمان والوں کے درمیان میری یہ محبت کا اعلان کر دو اب جب آسمان والے محبت کرنے لگے تو پھر جبریل امین آئے زمین کے اوپر اور اہل زمین کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت کو ڈال دیا گیا آج جو تم ان کے عرص میں آئے ہو یہ محبت کسی دنیا والے کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے بلکہ دنیا بنانے والے کی پیدا کی ہوئی ہے جو اس کے خریب ہو جاتا ہے اللہ اس کی محبت کو اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا اس لئے تو آج بزرگوں کا آستانہ اجمیر جائیے تو بھیڑ ہے گجرات جائیے تو بھیڑ ہے راجستان جائیے تو بھیڑ ہے بیہار میں جائیے تو بھیڑ ہے اوڑیسہ میں آئیے تو بھیڑ ہے مجاہد ملت کا عرص ہو لاکھوں کی بھیڑ ہیں یہ کہاں سے آ گئے کس نے اعلان کر دیا پوسٹر بعد میں چھپا مسجد سے اعلان بعد میں ہوا محبت تو ان کی پہلے ہی آپ کے دلوں میں ڈال دی گئی پہلے ڈال دی گئی اور آپ دیوانوں کی طرح مستے مہ خرام پہ چلتے ہوئے چلے آئے حاضر ہو گئے نگاہ والی سے پینے کے لئے اور نگاہ والی سے پی بھی رہے ہیں اور ان کی محبت میں جی بھی رہے ہیں تو آسمان و زمین کے درمیان ان کی محبت کا چرچہ ہو گیا ڈنکا بجا دیا گیا جبریل امین نے اعلان کر دیا کہ سنتے ہو فرشتو اللہ نے فلان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے اپنا چہیتہ بنا لیا ہے اب تم بھی اس سے محبت کیا کرو اہل زمین میں بھی اس کی محبت کا شہرہ ہو گیا اور جب قریب ہو گیا تو پھر اب وہ دیکھ رہا ہے تو آنکھیں اس کی ہیں دیکھنا خدا کا کہا جا رہا ہے بول چل رہا خدا کا کہا جا رہا ہے ہاتھ اس کے ہیں ہاتھ اس کے دکھائی پڑ رہے مگر پکڑ نہ خدا کا کہا جا رہا کیوں کیونکہ اس نے جلوہ الہی سے صفات الہی سے خود کو متصف کر لیا محب ہو گیا تو اب اس کی آنکھ میں ہماری آنکھ میں فرق ہے اس کے کان میں ہمارے کان میں فرق ہے اس کی زبان میں ہماری زبان میں فرق ہے اس کے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھوں میں فرق ہے لوگ تو دیکھنے والے کہہ رہے ہیں ارے جیسی آنکھیں ہماری ہیں ویسی ہی تو اس کے پاس بھی ہیں جیسے ہاتھ ہمارے ہیں ویسے ہی تو اس کے پاس بھی ہیں جیسی ٹانگیں ہماری ہیں ویسے ہی تو اس کے پاس بھی ہیں جیسی زبان ہماری ہے ویسے ہی تو اس کے پاس بھی ہیں لیکن جواب ملا نہیں نہیں ہاتھ تو ہے مگر ذرا دیکھ تو تیرے ہاتھ کے اندر کوئی پیالہ دیا جائے تو جتنا پیالے کی وسط ہے اتنا ہی پانی سمائے گا لیکن یہ خاجہ کا پیالہ ہے اشارہ کر دیتا ہے تو سارا آنا ساگر اس میں سماتا نظر آنا نارے تکیر نارے رسالت بس لکے آلہ حضرت فیضان خاجہ غریب نواز سننا دور سے سنتے بھی ہیں دور والوں کو سناتے بھی ہیں خاجہ حضرت ووسع عظم دستگیر جب آپ کا درس بڑھا لوگوں کی بھیڑ بڑھی باب العجز میں جگہ باقی نہ رہی وہاں بیٹھنے کی جگہ جب جامعہ مسجد کے اندر بھی باقی نہ رہی ووسع عظم نے اپنے چاہنے والوں سے کہا سنو بھیڑ بہت زیادہ ہو جا رہی ہے دور دراز کو آنے والوں کی ضرورت نہیں ہے تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں فلا فلا دن میں فلا فلا وقت کے اندر جب میں واس کہتا ہوں تقریر کرتا ہوں اپنے گھر کے ایک گوشے میں بیٹھ جانا میں بولوں گا بغداد میں سنائی تجھے اپنے گھر میں دیتا نظر آئے گا سنائی تجھے اپنے گھر میں پڑتا نظر آئے گا تو یہ اللہ والے ہیں انہوں نے خود کو خدا کی محبت میں عشق خدا اور رسول میں اس طرح فنا کر دیا ہے جلا دیا ہے خاکستر کر دیا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بن گئے چہیتے بن گئے اللہ کے قریب ہو گئے تو اب جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ کے قریب ہونے والے کا معاملہ ہی الگ ہے اس کی زندگی الگ اس کی موت الگ زندگی میں دیکھا تو ہستہ مسکراتہ نظر آیا اور موت کے عالم میں دیکھا تو لبوں پہ تبسم کی لڑیاں کھیلتی نظر آئیں اسی کو علامہ اقبال نے کہا نشان مرد مومن باتو گویاں چو مرگ آمد تبسم بر لب اوت میں تجھے مرد مومن کے نشان بتاتا ہوں ایک نشانی بتاتا ہوں اور وہ نشانی یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ روتا بھی لگتا نہیں ہستہ مسکراتہ ہوا جاتا ہے اس لیے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے تعلق سے جس کی حسرت میں میں نے دن رات اپنے جلا دیئے ہیں اب اسی کا جلوہ نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے اب وہی روئے جانا ہمیں دکھایا جانے والا ہے قبروں میں گئے دیدارے یار ہوا چہرے پر تبسم کی لڑیاں کھیلنے لگیں تو اللہ والوں کی بارگاہ کے ہمیشہ قریب رہا کرو اس لیے کہ یہ رب کے قریب ہیں ارے تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے تو کیا ہوا ان کے اندر تو صلاحیت ہے جب بارش ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس گھر کو بھیگانا ہے کسے نہیں بھیگانا ہے پہاڑ پہ برسانا ہے زمین پہ نہیں برسانا ہے جھوپڑی پہ برسانا ہے محل پہ نہیں برسانا ہے ارے نہیں نہیں جب بارش ہوتی ہے تو ہر گلیاں بھینگتی ہیں ہر سنگ ریزے بھینگتے ہیں ہر پہاڑ کو بھیگایا جاتا ہے ہر مکان پہ برسایا جاتا ہے تو یہ اللہ والے ہیں اللہ والے ہیں ان کے آستانوں پر رحمتِ الٰہی کی جھما جھم بارش ہو رہی ہے تم بھی ان کے قریب رہو گے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا تو گنہگار ہے خطاکار ہے سی ایکار ہے کہ پریزگار ہے ارے ان کے قدموں میں آ گیا پریزگار کو بھی نوازا جائے گا گنہگار کو بھی نوازا جائے گا نہ رہے تکیر نہ رہے رسالت فیضانِ اولیاءِ اکرام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم